بسم اللہ الرحمن الرحیم سوشیالوجی کا اگر سبجیکٹ لیا جاتا ہے اس کے علاوہ جو اکیڈویمک لیول پر بی اے اور ایم اے کا سلیبس ہوتا ہے وہ بھی کور کرے گا لیکن ایم اے کا ٹوٹل سلیبس نہیں کور کرے گا کیونکہ وہ زیادہ ایکسٹینسیو ہوتا ہے اور ایکسپینڈڈ ہوتا ہے تو بی اے میں یہ فل کور کرے گا تو سب سے پہلے تو میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں اس کورس میں نئے کورس میں جو سوشیالوجی کا کورس آج سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اور یہ ہمارے آن لائن لرنگ سسٹم میں میں اپنے سٹوڈنٹس کو ایک بار خوش امدیل کہتا ہوں اور آج ہمارا لیکچر ون ہے جس میں ہم جنرل باتیں کریں گے اور تھوڑا تاکہ انٹرڈکشن کا پارٹ کور کریں گے اور نیکسٹ لیکچر میں ہم انٹرڈکشن کو کمپلیٹ کر کے اس کے بعد ہسٹری کے پارٹ کی طرف جائیں گے تو انٹرڈکشن میں جانے سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو اس پیپر کے بارے میں بتا دوں کہ یہ اگر آپ اس کو پہلے پڑ چکے ہیں پھر تو آپ اس کو اچھے طریقے سے جانتے ہوں گے بہت انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے اور اس کو اوور نہ لیں ہیوی نہ لیں اپنے اوپر کہ اس کا نام ایسے ہے جیسے جیولوجی ہے بائیولوجی ہے تو لائک وائز سائیکالوجی ہے تو سوشیولوجی بہت آسان ہے اگر ہم اس کو اپنے اوپر اپلائی کریں جو ہم سوشل لائف جی رہے ہوتے ہیں ہمارے زندگی کا جو گزارنے کا طرقہ کار ہوتا ہے اس میں سے ہی ہم اگزیمپلز اٹھائیں گے انہی کو ہم مطالعہ کریں گے اور انہی پہ ہی ہم اپنے کنسپٹس کو بیلڈ کریں گے تو پریشان ہونے والا بلکل یہ سبجیکٹ نہیں ہے اگر آپ سی ایسے کے مطالق انڈی سائیڈڈ ہیں پہلے سے کہ میں کون سے ٹاپکس لوں تو آئی تھنک کہ یہ ساتھویں گروپ میں آتا ہے سوشیولوجی اور جنرلیزم تو کچھ مجھے جو ہے وہ باقی بھی میں بتاؤں گا کچھ دنوں تک ایک دو دن تک کہ ہم باقی کون کون سے اپشنل سبجیکٹ اس سال میں شروع کرنے جا رہے ہیں تو اس دفعہ ہمارا زیادہ تر فوکس اپشنل پہ ہوگا لاسٹ یئر ہم نے جب سٹارٹ لیا تھا تو ہم نے کمپلسری کو فوکس کیا تھا اس میں سے بھی ہم نے مزید ان کو ڈیولپ کرنا ہے اور ان کو آگے لے کے چلنا ہے اپشنل سبجیکٹ کو تو اس دفعہ ہمارا انشاءاللہ سی ایس ایس کا ٹوٹل جو کوری جائے سٹوڈنٹ کو سام لازٹ ٹائم کیا ہوا تھا کہ کمپلسری کو سام نے کور کروائے اور جو آپشنل تھے وہ ہم نہیں کروا سکے تھے تو اس دفعہ ہم آپشنل پہ زیادہ فوکس کریں گے تو سبجیکٹ کی بات کریں تو سوشیولوجی جو ہے جنرل سبجیکٹ ہے اگر آپ ایک کریٹیو سوچ کے ساتھ چلنا جاتے ہیں اپنی دور اندیشی یا اپنے معاملات کو سلجھانے والا جو ایک ایٹیٹیوڈ ایک انسان کا ہوتا ہے کہ معاملات کو سمجھنا معاملات کو سلجھانے کا طریقہ کار تو سوشیولوجی اس کا سب سے بہترین سبجیکٹ ہے کیونکہ آپ کے روز مرہ کے جو معاملات ہوتے ہیں باقی جو پولیٹیکل سینس کی بات کریں یا جو دوسرے سبجیکٹ ہیں جن میں سوشل یا انسانوں کا رویہ ہے تو ان رویہوں کو آپ آسانی سے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ اس طریقے سے کیوں ہو رہا ہے اور کیسے لے کے چلنا چاہیے اور دوسرے نمبر پہ دوسرے لوگوں کو ریڈ آؤٹ کرنا سمجھنا اور ان کے حساب سے اپنے آپ کو مولڈ کرنا تاکہ آپ ان کو مطمئن بھی کر سکیں اور ان کے ساتھ اچھی سوشل انڈرسٹینڈنگ اور بانڈنگ کر سکیں تو یہ سبجیکٹ اس کے لیے کی رول ادا کرتا ہے کیونکہ یہ پڑتا ہی ہمیں بتاتا ہی انسان اور انسان کے روائیے اور سوسائٹیاں کیسے بنتی ہیں گروپ کیسے بنتی ہیں کرائمز کیوں ہوتے ہیں کرائمز کو آپ کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں تو یہ ساری کی ساری جتنی چیزیں ہیں اسی سبجیکٹ میں ہی ہم کور کریں گے اور بہت انڈرسٹینڈ سبجیکٹ ہے اگر ہم اس کو ڈرٹے کی طرف نہ جائے تو جتنا بھی ہم پڑیں گے ہم کنسیپچول پڑیں گے اس کو سمجھیں گے تو پیپر میں کہیں سے بھی کوئی چیز آ جائے آپ آپ اس کو ایزلی اٹیمٹ کر سکیں گے اگر آپ نے اس کو تھارولی چیزوں کو انڈرسٹینڈ اور اپنے اوپر اپلائی کیا تو آپ نے اپنے آپ کو معاشرے میں رکھنا ہے اور معاشرے کو ہم نے پڑھنا ہے سوسائٹی کو پڑھنا ہے فرد کو پڑھنا ہے گروپ کو پڑھنا ہے تو اسی حوالے سے آپ نے اپنے آپ کو اس سوسائٹی میں کنسیڈر کرتے ہوئے کچھ لوگوں کو جو سوسائٹی آپ کی ارتگرد ہے ان کو کنسیڈر کرتے ہوئے آپ جب پڑھیں گے تو ایزی ہو جائے گا کچھ تھیوریز وغیرہ آئیں گی جن کو جہاں پہ رٹے کی ضرورت ہوگی یا زیادہ فوکس کی ضرورت ہوگی تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہاں پہ اس کو زیادہ ایکسٹینسیو کنسنٹریٹ کریں یا ان کے پوائنٹس نوٹ کریں تاکہ آپ کا ایک رٹہ ٹائپ کنسیپٹ بن جائے تو انٹرڈکشن سے آج آغاز کرتے ہیں سوشیالوجیز اگر آپ اس لفظ پہ ہی غور کریں تو سوشل ہے تو یہ سوشل ہے یعنی کہ سوشل کا کیا مطلب ہے سماج جہاں پہ ہم رہتے ہیں تو سوشل کے مطالق یعنی کہ سماج کے مطالق ہی ہم مطالعہ کرتے ہیں کہ لوگ کیسے رہتے ہیں یا ان کا برتاؤ کیسا ہوتا ہے یا ان کا رییکشن کیسا ہوتا ہے یا ان کی سوچ کیسے دیولپ ہوتی ہے یا ان کی پریفرنسز کیسے ہوتی ہیں تو ہر چیز موجود ہوتی ہے ایک انسان میں بھی اور جب وہ سوسائیٹی میں جاتا ہے تو سوشل کیا کیا مطلب ہے سوسائیٹی میں رہتے ہیں سوسائیٹی کب بنتی ہے جب ایک سے زیادہ افراد اکٹھے ہو جاتے ہیں تو ایک سوسائیٹی بن جاتی ہے اور اس سوسائیٹی کا اپس میں لین دین جو شروع ہوتا ہے اسی کے مطالعہ کو سوشیالوجی کہتے ہیں بکاز یومن سوشل لائف is so expensive ہمیں معلوم ہے کہ ایک بندے کی زندگی میں ایک رول نہیں ہوتا ہر وقت وہ رول بدل رہا ہوتا ہے اگر آپ اپنے آپ کو کسی انگل میں رکھیں تو ایک وقت میں آپ انفرادی زندگی جی رہے ہوتے ہیں جب آپ نے آپ کو فوکس کہا رہے ہوتے ہیں دوسرے وقت میں آپ پیرنٹس کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں اور آپ ایک اوبیڈینٹ اولاد کے طور پر اپنے آپ کو ثابت کرنا جاتے ہوتے ہیں اس سے دوسری سائیٹ پر جائیں تو جب آپ ٹیچر کے ساتھ تعلق ہوتا ہے بڑا ایک اوبیڈینٹ اور ایک ریسپیکٹیبل پرسنیلٹی کے ساتھ آپ کا چال چلن اور ہو جاتا ہے آپ پیر دوست کے ساتھ کسی سے بات کرتے ہیں اور طریقے کار ہو جاتا ہے آپ اپنے کولیگ سے بات کرتے ہیں اور طریقے کار ہو جاتا ہے اپنے بوس سے بات کرتے ہیں تو فارمل ہو جاتے ہیں تو کئی جگہ پہ آپ مسجد میں جاتے ہیں تو اللہ کے سامنے جب جھکتے ہیں تو آپ کا دل اور بھی کسی طریقے سے behavior change ہو جاتا ہے تو ہر جگہ پہ انسان کا برتاؤ بدل رہا ہوتا ہے تو کیا کہہ سکتے ہیں کہ جو social life انسان کی ہے بڑی وسیع ہے sociology has many subsections of study تو sociology کو ہم مزید کئی حصوں میں تقسیم کر کے متعلقہ کر سکتے ہیں کہ as a teacher اس کا care roll ہے as a student اس کا care roll ہے as a nation building میں اس کا care roll ہے اور ایک اچھی اولاد ہونے کا اس کا care roll ہے تو مختلف اس کے ہیں ranging from the analysis of conversation جس کو ہم شروع کر سکتے ہیں باہمی گفتگو سے آپ کسی ایک بندے سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے جب بات شروع ہوتی ہے تو بات کرنا شروع ہوتے ہیں یا ایک سے ملتے ہیں ایک سے ایک بندہ ملتا ہے یعنی دو افراد آپس میں بات کرنا شروع کرتے ہیں تو sociology کا آغاز ہو جاتا ہے to the development of theories پھر thiorium بن جاتی ہیں theory کیا ہوتی ہے ایک سچائی ہوتی ہے جو ہمیں جس کی base پہ ہم future کو predict کرتے ہیں اور یہ ایک سچائی ہوتی ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ ثابت ہوئی ہوتی ہے ہم theory development کی طرف بھی جائیں گے to try to understand how the entire world works تو جو theory کو جب ہم سمجھ جاتے ہیں تو کئی سارے چیزیں ہمیں automatically سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ یہ چیزیں کیوں ہو رہی ہیں let's suppose ہم بات کرتے ہیں کہ ابھی crisis ہوئے market میں آٹا کی کیمت سبزی کی کیمت فلان چیز شگر کی کے مت بڑھ گئی اب اگر آپ اس چیز کو غور کریں تو جب ایک basic چیز ہے کہ جب ایک law ہے law of demand and supply جب market میں supply کم ہوتی ہے تو demand اس کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں supply بڑھ جاتی ہے تو اس کی demand کم ہو جاتی ہے اور قیمتیں نیچے چلی جاتی ہیں جب آپ دیکھتے ہیں کہ tomato کی production گرمی میں زیادہ ہوتی ہے جب March April मائی میں تو یہ 10 روپے 20 روپے کلو بھی ملتا ہے اور جب سردی میں اس کی supply نہیں ہوتی زیادہ پیدا نہیں ہوتا اور باہر سے منگواتے ہیں تو اس کی قیمت 200 تک چلی جاتی ہے تو کتنا اس میں huge difference ہے یعنی کہ ہم ان چیزوں کی بنیاد پر کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیزیں prices کیوں بڑھ رہی ہیں اس کے اثرات کیا ہیں وجوہات کیا ہیں تو اس چیپٹر میں ہم سوشیالوجی کے اتعارف کر رہے ہیں and explain why it is important اور اس کی اہمیت کا بھی ہم دیکھیں گے کہ یہ اہم سبجیکٹ کے ہوا ہے how it can change your perspective of the world around you تو یہ کیسے بدل دیتا ہے ایک سائنسدان جو ہے جو physics, chemistry, bio کو deal کرنے والا ایک بندہ ہے وہ سوشیالوجی سے کافی دور ہوتا ہے وہ اتنا سوشیالوجی کو نہیں سمجھتا ہے اس کا دنیا کے مطالق دنیا کی چیزوں کے مطالق اس حساب سے سوچ ہوتی ہے جس کو وہ study کار ہوتا ہے کہ یہ کیسے create ہوئی کیسے move کر رہی ہیں ان کی structure کیا ہے اس کی focus اس کی طرف ہوتا ہے جبکہ جو ایک سوشیالوجی پڑھنے والا بندہ ہے وہ سوشیال بیہیوئیرز کو پڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ جب بیہیوئیرز کا مطالق کرتا ہے تو اس کی دنیا کو دیکھنے کی نظر ہی بدل جاتی ہے and give you brief history of the discipline کہ یہ سبجیکٹ کیسے وجود میں ہے یہ ساری باتیں ہم اسی میں کرتے جائیں گے تو what is سوشیالوجی سوشیالوجی ہے کیا the social world is changing آپ کو پتا ہے کہ سوشیال ورلڈ change ہو رہا ہے پہلے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اگر آپ بچپن کی طرف جائیں دیکھیں تو لوگ بیٹھتے تھے ایک دوسرے کو ٹائم دیتے تھے گپ شپ لگاتے تھے اور ان کی سٹوریاں ہوتی تھیں history کے یاد کرتے تھے دوسرے ممالکہ اور اپنے حکمرانوں کے بارے میں باتیں کرتے تھے آج کیا ہے آج میڈیا پہ ہم ساری باتیں سنتے ہیں وہ ٹاک شوز جو ہوتے ہیں ان کی جگہ لے چکے ہیں ان کی باتوں کو ہم سنتے ہیں اور ہم اس پہ اوپر اپنا تائزیہ دیتے ہیں پہلے لوگوں میں کیا تھا پیار محبت زیادہ تھی اور سوشل بانڈنگز کے لیے وہ محنت کر رہے ہوتے تھے اور جو فیملیز ہوتی تھی یا فی میلز جو ہوتی تھی ان کا ایک گھر تک وہ ریزرو تھی تو جبکہ آج کیا ہے کہ ہم اوپن مائنڈ ہوتے جا رہے ہیں مطلب ہم یہ کہتے ہیں کہ عورت کے کام کرنے میں کباہت نہیں ہے ایڈوکیشن میں نو ڈاؤٹ اسلام بھی اس کو پرموٹ کرتا ہے کباہت نہیں ہے ایڈوکیشن میں اور کئی ساری چیزیں جو ہیں ہمارے بیہیوئر میں پہلے سے چینج ہو رہی ہیں تو سوشل ورڈ کیا ہے چینج ہو رہا ہے سم آرگو اٹس گروئنگ کچھ کہتے ہیں کہ یہ معاشرہ بڑھوتری کی طرف ہے اس میں چیزیں ایڈ ہو رہی ہیں اور عدد سے اٹس شرنکنگ دوسرے کہتے ہیں کہ یہ شرنک ہو رہا ہے اب ہم گروت کی طرف اگر بات کریں تو گروہ کیسے ہو رہا ہے گروہ اس لیے ہو رہا ہے کہ جب پہلے آپ دیکھیں کہ جب ہم بچپن میں ہوتے تھے تو ہمارے پاس جو یوز کی چیزیں ہوتی تھی چیندیک ہوتی تھی جب اب ہم بڑے ہو گئے ٹیکنالوجی پہ زیادہ ڈیپینڈ کرنا شروع کر گئے اور ہمارے ڈریسز کی تعداد دیکھیں ہماری جو مسروفیات کی ٹاپکس دیکھ لیں یا ان کے موضوعات دیکھ لیں یا کوئی بھی چیز دیکھ لیں جن پہ ہم لائف ڈیپینڈ کرتی ہے ہماری تو وہ پہلے سے گروہ ہو رہے ہیں تو اگر ہم لائف کو شرنگ کی طرف کہیں تو انسان کیا تھا پہلے وہ وقت بھی تھا کہ یہ مطلب کہ پتوں کے ساتھ اپنے لباس کو چھپاتا تھا یا اپنے بدن کو چھپاتا تھا اب کیا ہے وہی جو چیز ہے موڈرن پھر انسان کے پاس ساری چیزیں آئیں اس کے بعد اب حال یہ ہے کہ وہی جو انسان پہلے بلکل بھوک سے اس کا حال تھا کہ وہ بدن ڈھاپ نہیں سکتا تھا آج شوق سے نہیں ڈھاپتے تو ہم جہاں سے چلے تھے وہیں پہ آ رہے ہیں لوگ پہلوں ان کے پاس سہولیات نہیں ہوتی تھی اور وہ کہیں پہ جانا تھا تو پیدل جاتے تھے اور اس طریقے سے سفر ہوتا تھا اب ہم نے پھر کیا ہمارے پاس جہاز آئے ہمارے پاس فاسٹ سے فاسٹ کمیونکیشن آئی ٹرانسپورٹیشن آئی تو اب کیا ہے انسان اپنے آپ کو صحت مند کرنے کے لئے واق کر رہا ہے تو واق اس کی پھر بھی ضرورت ہے اب کیا ہے کئی چیزیں ایسی ہیں جہاں سے وہ شروع ہوا تھا وہیں کی طرف وہ جا رہا ہے پہلے انسان کیا تھا وہشی ہوتے تھے پھر انسان سوشل ہوا اب پھر کیا ہے انسان ایک تسرے کو قتل کر رہا ہے وحشت کی طرف پھر لوٹ رہا ہے تو یہ چیزیں کچھ شرنگ بھی اس کے پہلو ہم دیکھ سکتے ہیں جو بات اہم ہے جس پہ ہمیں سمجھنا چاہیے یا غور کرنا چاہیے یا ہمارا عبور ہونا چاہیے تو آپ نے یہ جو بات یاد رکھنی ہے کہ جب ٹائم گزرتا رہتا ہے تو یہ معاشرہ جو ہے ایک جیسا نہیں رہتا بدلتا رہتا ہے اب ہم اپنے باپ دادا کے اگر اگزیمپل لیں تو ان میں سے کسی کو اگر یہاں پہ لائے جائے جو دو سو تین سو سال پہلے چلا گیا تھا تو آج وہ حیران رہ جائے گا کہ یہ دنیا کیسی ہے تو آج سے دس سال پہلے والے بندے کو ایک موڈرن سٹی میں لے کے ہیں یا پاکستان کے بندے کو امریکہ میں چینہ میں کے کسی موڈرن سٹی میں لے کے جائے ہیں وہ حیران رہ جائے گا اور اس طرح کی چیزیں ہیں کہ چینج ہو رہی ہیں as will be discussed in more detail sociology has its roots significant social changes کے ساتھ ہی ہے کہ معاشرے میں جو تبدیلیاں تغییرات آتے ہیں اس میں تغییرات کی وجہ کیا ہو سکتی ہے industrial revolution آیا جس سے machinery production کا طریقہ کار یہ تارا بدلا the creation of empires ملک بنے سلطنتیں بنی and the enlightenment of scientific reasoning اور پھر scientific reasoning آئی پہلے لوگوں کو ساری تمہینیتی تھی جادو تمہینیتے تھے کہ یہ ایسے ہو گیا ہے ایسے ہو گیا اب کیا ہے scientific reason سے ہم چیزوں کو understand کرتے ہیں بیماری کیوں آئی اس کی scientific reason کیا ہے آگ کیسے لگی اس کی scientific reason کیا ہے بندہ چلتے چلتے گر گیا مر گیا اس کو جن بوت نے نہیں پکڑا بلکہ کیا scientific reason ہو سکتی اس کی کیا وجہ تھی medically اس کو examine کرتے ہیں early practitioners develop the discipline as an attempt to understand social changes جنہوں نے sociology کے بنایا انہوں نے معاشرے میں social changes کو سمجھنے کے لیے بنایا اب کیا ہے ہم social changes کو predict بھی کر سکتے ہیں ہم ان theories کی basis پہ future کے بارے میں بھی اندازے لگا سکتے ہیں تو اب subject بھی change ہو چکا ہے some early sociologist theorists جن کے basic ہم بات کریں تو marx ہے ویبر ہے ڈرخائم ہے were disturbed by the social process they believe to be driving the change وہ حیران تھے کہ یہ جو معاشرہ کیسے change ہو رہا ہے such as the quest for solidarity اور یہ وہ ان کو کہتے تھے کہ change ہو کیوں رہا ہے اس کی وجہ تو ہم دیکھیں the attainment of social goals لوگ اپنی معاشرتی جو منازل ہیں وہ کیسے حاصل کر رہے ہیں and the rise and fall of classes کیسے ایک کلاس یا country ایک وقت میں develop ہوتا ہے دوسری وقت میں تباہ ہو چکا ہوتا ہے to name to name to name a few examples while details of the theories of these individuals developed are discussed later the ability to situate personal troubles within an informed framework of social issues کہ کوئی بھی جو ہے اس کی کیا قابلیت ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس ایک specific situation میں ڈالتا ہے جو اس کو مسائل آتے ہیں ان کے بارے میں information کیادر کرتا ہے social framework بناتا ہے اور social issues کو understand کرتا ہے اور ان سے نمٹنے کے لیے جو پچھلی theories ہیں ان سے help کر کے future کو predict کرتے ہوئے اپنے مسائل پہ قابو پاتا تو یہ overall social issues ہیں جو انڈیویجیل کو اپنے اوپر جو بیٹ رہی ہے اس کو understanding کے ساتھ جو مختلف حقائق ہیں سچائیاں ہیں ان کی basis پہ future کو predict کرتا ہے اور آگے لے کے چلتا ہے تو امید کرتا ہوں کہ یہ جو آج کی ہماری سیشن تھا پہلا lecture تھا آپ کو understand ہوا ہوگا ہم انشاءاللہ ان کو time to time اب ہمارے پاس پورا ایک سال پڑا ہوا ہے ہم اس course کو بڑے آسانی کے ساتھ easily لے کے چلیں گے اور آپ جو students ہیں اس subject کو opt کر رہے ہیں ان کو چاہیئے کہ اپنے ساتھ میں ہر topic کے مطالق کچھ points note کرتے جائیں ہر example دی جاتی ہیں ان کو تھوڑا سا quote کرتے جائیں تاکہ end پہ آپ صرف ان چیزوں کو دیکھیں تو آپ پورا topic grip ہو جائے اس کی understanding ہو جائے تو جو ہم book follow کر رہے ہیں یہ farner کی book css topics میں میں بھی available کریں گے اور اس book جو copy ویب سائٹ پہ اپلوڈ کر دوں گا جو participants ہوں گے وہ ایکسیس کر سکیں گے تو آج کے لئے اتنا ہی مجھے دعا میں یاد رکھیں اور اجاد دیجئے خدا حافظ